ہائے کورٹ کی تفصیلات کیا ہیں؟ اور موائدے کے مطاعت یہ انٹر بنانے کی اجرت بھی لے رہے ہیں پھر بلیک میل کرنے کے لئے عدالتوں کا روح کرتے ہیں اور وہاں سے جو کہ جبری مشکل لینے کا قانون نہیں ہے ان کو رہائی مل جاتی ہے آج بھی جسد سردار محمد شمیم خان کی عدالت میں محمد نایم اکثر کی درخواست پر سمات ہوئی جس پر عدالت کے حکم پر بٹا شہ اوپرا کے بٹا حالت کی حراسے سے تیس بٹا مزوروں کو پیش کیا گیا جس میں بارہ مرد ہیں، تین عورتیں ہیں اور پندرہ بچے ہیں سہم عدالت نے دونوں فریقین کے بکلا کے درائے سنے کے بعد سمام بٹا مزوروں کو رہا کرنے کا حکم دے دی ہے ملک اجنف یہ آگاہ کی جائے گا بٹا مالکان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکی ہے؟ دیکھیں بٹا مالکان جو ہیں ان کے حوالے سے دو چیزیں ہیں ایک تو جو رقم انہوں نے دی ہوتی ہے اس رقم کی حوالگی کے حوالے سے جو عدالتیں ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیول کورٹ سے رجوع کریں اور جہاں تک جبری مشکت کے قانون سے جبری مشکت لینے کے حوالے سے ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا صرف ایک بیان دینے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ جبری مشکت لے رہے ہیں اس کے حوالے سے بقیدہ ایک انقواری ہو انقواری میں یہ ثابت ہو کہ وہ جبری مشکت لے بھی رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے عام طور پر جو بیلوف جاتے ہیں وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ موجود تھے اور کام کر رہے تھے وہ عدالت میں پیش کر دیتا ہے یہاں عدالت کے حکم پر پولیس ان کو پیش کر دیتی ہے لیکن یہاں پہ آکے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس سے جبری مشکت لی جاری تھی یہ اپنی مرضی سے وہاں پہ کام کر رہے تھے یہ ایک جو کہ جب تک ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک کانون کا اطلاع ابھی تک ہمارے نالے میں نہیں ہے کہ ابھی کسی کے خلاف جبری مشکت لینے پہ کسی بٹا مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہو حالانکہ وزیر اللہ پنجاب کے کہنے پہ یہ ایک مہم بھی چلی اور مقدمہ درج بھی ہوئے لیکن یہاں پہ ہائی کورٹ میں جو میٹرز آ رہے ہیں وہ سوالے سے یہاں پہ کوئی ایسا واکیر بورڈ نہیں ہوا کہ جبری مشکت لینے پہ کسی بٹا مالک کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہو جی ملک اشہ شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہائی کورٹ نے پندرہ بچوں سمیں تیز بٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کر رہا کر دیا ہے رہا ہونے والوں میں بارہ مر تین خواتین اور پندرہ بچے شامل ہیں جسٹس سردار محمد شمیم خان نے نئی مختر کی درخواست پر آج سماعت کی ہے